جبلپور کے ایس پی کاریلے پہنچ کر فائننس کرمچاری مہا سنگ دوارہ ایک لکھے تاویدن پرستود کیا گیا جہاں پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرنے والے فائننس کرمچاریوں کے اوپر لگاتار حملے ہو رہے ہیں اور ان حملوں میں ان کی جان تک چلی جاتی ہے ایسا ہی معاملہ جبلپور میں سامنے آیا اس کے بعد فائننس کرمچاری مہا سنگ دوارہ پیدل مارچ نکالتے ہوئے ایس پی کاریلے پہنچے اور انہوں نے شکایت درج کرائی اور مانگ کی کہ کرمچاریوں کی شکایتیں سمبندھت تھانے میں سنی جائیں ایسا ہمارے سنگٹھن کے لوگوں پر حملہ کرنے والوں پر کڑی سے کڑی کاروائی کی جائے ہم سب پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرتے ہیں ہم لوگ اون رول ایمپلائی ہیں الگ الگ کمپنیوں ہم لوگوں نے کام کیا ہے ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو اب کمپنی میں ریٹائرمنٹ وستہ میں ہیں پر ہمارے پاس بڑا مددہ یہ تھا کہ ابھی بگت دو دنوں پہلے ایک ہمارے سہیوگی کی ہتھیا کر دی گئی کل رات میں گورکور میں ایک گھٹنا ہوئی ابھی لارڈگین بابا ٹولا کا ایک معاملہ ہے تو آئے دن ایک ایک ایگزگیوٹو جو اپنے پریوار کا پالان پوشن کرتا ہے انیمپلائیمنٹ ہے ساسن نے ہم کوئی نوکرییاں تو نہیں دیں ہم اپنی سکچھا کی دم پر جو نوکری کر پا رہے ہیں ہم بہت سکچھت ہیں ایک بھی کرمچاری اسنا تک سے نیچے نہیں ہے جو پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرتا ہے اور اس کے ساتھ ایتی گھٹنا ہو رہی ہیں وہ اپنا پیسہ اس کا تو ہے نہیں اگر وہ بیاج پہ پیسہ دے پاتا یا کمپنی کھول پاتا کوئی بھی ان میں سے سیکھڑوں ہزاروں لوگ تو نوکری کیوں کرتے آج کسی کی نوکری کر رہے ہیں پیسہ لینے جا رہے ہیں کلیکشن لینے جا رہے ہیں اور ایسے میں ہرٹی آئے ہوں گی تو ہم لوگ کہاں جائیں گے ہم پولیس سے مانگ کرتے ہیں کہ آئے دن یہ گھٹنا ہے ہوتی فوٹو ویڈیو بارہ لوتے ہیں ہم لوگ یہ تہانے جاتے ہیں تہانے میں ہم لوگوں کی سنوائی نہیں ہوتی ہم نے آئے ایک دکھت گھٹنا راہول لودی جو کی ہمارے ساتھ کاریرت تھے شرام فریوار میں ہمارے سدشت تھے بہت ہی دکھت گھٹنا ہوئی اور ہم عشور سے پراتنا کرتے ہیں کہ ان کے آتما کو شانتی ملے اور ان کے پریوار کی اس دکھت گھڑی میں ہم سب لوگ آپ سب کے سیئیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور آج گیاپن دینیں آئے اور ہم نے نیویدن کر آئے جبالپور پرشاہشن سے کہ کڑی سے کڑی کاروائی ہو اور ان کو نیائے ملے کمپنی کے دورہ کچھ اسٹیپ لیے گئے ہیں ہم لوگ آرثیق انشدان کچھ کرنا چاہتے ہیں سو راہول کی فیمیلی کو کمپنی کے دورہ جو ان کی پریزنٹ تنخہ دی اس کی ایکویلینڈ اسی مہا کی تنخہ آرثیق مدد دی جائے گی یہاں پر سو ڈیڑھ سو لوگ آئے ہوئے ہیں ایک گھٹنا ابھی تھانا سنجنی نگر میں گھٹی راہول پٹیل نام کے بیکتی جو ریکوری ایجنٹ تھا جب کس ت مانگنے گیا تھا تو کچھ لوگوں نے اس پر لاتھی اور پتھر سے حملہ کر اس کی ہتھیا کاریت کر دی تھی اور بھی ایسے کچھ گھٹنا یہ بتا رہے ہیں تو ہم نے ان کو آسوست کیا ہے کہ جب بھی ان کو تھانے اس طرح پر پولیس کیا ہو سکتا ہوتی ہے یا تھانا پر کوئی مدد نہیں ملتی ہے تو ہمارے اس طرح پر آئے ورشت ادکاریوں کے پاس ان کو پوری سرکشہ دی جائے گی اور ہم اسی لیے دیز بھکتی جن سوا کی بھاونا کے لیے ہی بیٹھے ہوئے ہیں ہم نے ان کو آسوست کیا ہے جب بھی یہ سرکشہ کی مانگ کریں گے پوری سرکشہ ان کو دی جائے گی یہ گیاپن ہم نے ان کا لیا ہے اور سبھی تھانا پرپاریوں کو ان کو سرکشہ پردان کرنے ہی تو